یہ سب ایرانی سامان مر رہے ہیں یہاں پہ سب لینڈ سے یہ گلی ہے پوری ابھی چلیں گے اندر بھی آپ کو ریٹ وغیرہ بھی دکھائیں گے ایرانی سامان کے ایرانی سامان ایرانی سامان کیا ایرانی سامانی کو ریٹ ورشاہ یوگی گلناز گلناز انیس سو پچاس گلناز انیس سو پچاس اور حیات چوبیس سو پچاس پانچ لیٹر یہ بھی پانچ لیٹر والے ہیں یہ چار لیٹر یہ چار لیٹر اور یہ پانچ لیٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہے ان کی شاپ دورانی ٹریڈر توران ، ٹریڈر دورانی ٹریڈر ے AJV میں تریڈیو بہلو مہربان مومی ڈילו ریٹ لگایا ہے میں بس صحیح ہے ماشاءاللہ ان کے ریٹ نہیں لگایا ہے یہ جیم کے سارے تین سال پہ اور یہ چھوٹا والا ایک سو ساٹھ تا ہے یہ ساڑھے تین سو کے بڑے والے جیم اور چھوٹے ایک سو ساٹھ اور یہ ایرانی زیتون بغیر بیج والے ہیں پانچ سو روپے کے ہیں یہ پانچ سو ٹھائی ڈیٹل بنداری ٹھیک اٹرم چیز ہے握 پتلا ہے юдаیو اس85 یہ پتلا ہے دقائیں آپ کچھ دن پہلے سو ساٹھ کا لے گئتے ہیں Advisor 40 مجھومت یہاں کا ایک سارت ہے لئے وہ ترمید ہے ایسے مجھومت ہے ایسے کینچ پاکستانی کیرہ ایسے چھوارا چھواراں چھواراں پاتھ کر رہے ہیں ایسے الہران ہوں اس کے سمجھ ہی österreich پاکستانی ہے یہ سروڈیں ہیں ایسے ایسے سروڈ کرتے ہیں یہ سروڈ ہے یہ ایرانی ہے یہ دو سو بیس کا ہے ایک کلو آنا صحیح یہ دو سو بیس کا ہے صحیح صحیح وہ ابھی میں کیا نیڑا ہے یہ کوئی ایرانی روح عفظہ کی طرح ایرانی مشروب ہے ڈائل سو بھی ایرانی چیز ہے بھائی ایرانی چیز ہے بھائی شیمپو ہے بھائی 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 شیمپو ایرانی طونا فاش شیکس پانو پ야 پہ گی کرو کچھ ڈائل گ کریم چیز ایرانی ساٹ روپے ایرانی بسکٹ ہے ویٹ کے بسکٹ ہے پچاس روپے ایرانی دودھ ایک سو اسی روپے لیٹر بیف چیز ڈیانی سو ٹیس عورٹ کیا کیا ہے مرحبا سکرے میں لکھتے رہے تھے سکرے میں چھوئے کتے بہو رہے ماہد بھائی کتے بہو رہے اس کے ریٹ نہیں پتا ریٹ ہی تو پتا نہیں یہ مشہور چیز ہے جو لوگ استعمال کرتے ہیں چپ ٹیماتریں مہنگی ہوتے تو لوگ یہ استعمال کرتے ہیں ایک سو اسی روپے گائی ہے آٹھ سو گرام مرحبا سکرے میں چھوئے بہترین 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 ایرانی ناران کیلن ایرانی ناران کیلن ایک سو دس بہترین پینےپل سلائس ایرانی لسی ساٹھ روپے کی یہ کوئی کیک ہے چھ سو تیس روپے کی لولی ٹائم پورا پیک ہے کافی بڑا پارٹی پیک ایرانی کون چوکلیٹ نو سو روپے کی ہے چوو بیس پیس لال آئی کیک ساڑھے چھ سو روپے کے چو بیس پیس نانی چوکلیٹ تین سو ساٹھ روپے ایرانی کھوپرے والی چوکلیٹ ہوتی ہے سمارٹ چوکلیٹ ساڑھے پانس سو ڈریم چوکلیٹ ساڑھے چار سو روپے اور دامتین چوکلیٹ 390 روپے 24 پیس اور یہ کوئی ایرانی ویفر ہے 340 روپے اس چوکلیٹ ساڑھے چار سو ایرانی چوکلیٹ ساڑھے آٹھ سو یہ ہے آپ کا یہ کریں کتنے کا دوچھا نہیں کونسی چوکلیٹ ہے 300 اصیر باہچی نام پڑھنا نہیں آ رہا ہیلانو پہتہ ہیں نہیں کہہا رمضان میں رمضان کریو ہے مال کافی آگیا پہلے ہم آتے تھے تو اتنا نہیں ہاں پہ پڑا ہوتا تھا مال یہ بھی نیا لگائے انہوں نے یہ بھی رانی مرید ہے مایونیز دو کلو کا یہ تیس تیس روپے کی ہے وینیلا کوکو لڑکے دو سو پچاس ایک سو بیس ایک سو بیس روپے کا کین ہے ایک سرے اینرجی ڈرنگ یہ بھی ایرانی تو نہیں ہے اینرجی ڈرنگ یہ سب ایرانی ہے سب ایرانی ہے اچھا اچھا پنیل چیز ڈائی سو روپے اور کیا کیا دکھائیں جیلی ایرانی جیلی کیا بات ہے کتنے فلیور ہے اس میں اس کے ریڈ کیوں نہیں لکھے میں اس خیل سستی ہوگی ایرانی سوانے اتنا مہنگا نہیں ہوتا یہ سی ایسی روپے کے جوس ہے مختلف اس میں فلیور بھی ہیں یہ پتنی کون سی کریم ہے مجھے تو خیر پڑھنا نہیں آرہا اگر آپ لوگ کو آرہے تو کمنٹ سیکشن میں لکھ دینا تاکہ دوسروں کا آسانی ہو کریم چیز دو سوال پہ کیا ہے اور یہ چمک بسکٹ ایرانی ایک سو نگوے کے کافی بڑا پہکے ہیں یہ پہلی بار جب میں نے دیکھا تھا تو مجھے ایسا لگا تھا کوئی چھوٹا سا میزائل ہو باروت سے بھرا ہوا اور یہ دکھاتے ہیں آپ لوگ کو کھیر مکس ساٹھ روپے کی روڈ ایر چوکلیٹ سارے جار سے بلس سیون چوکلیٹ پانچ سو سی یہاں ایکشا گلپس ہیں کچھن میں یوز کرنے کی لئے واش فرنی فائن رائس پوڈنگ ستر روپے کی ستر روپے کی ستر روپے کی ستر روپے کی چیشو پیپر کا رول ہے پیمپر کا پاکستانی لگ رہے ہیں یہ کچھ ایرانی لگ رہے ہیں چھوڑو چھوڑو ہاتھ نہیں لگاؤ یہ ایرانی چوکلیٹ دو سو روپے آدھا کیلو آدھا کیلو ستر روپے کی ستر روپے کی ستر روپے کی قریبے رش بہت زیادہ ہے یہ ایرانی سپیگٹی کے ریٹٹوز نظر آ رہے ہیں ایک ستر روپے پانسو گرام چھوٹی چھوٹی سی چوکلیٹ اور یہ ٹوفیز ہیں بچپن میں کھائے کھتے تھے اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ بچے ہیں لے جاؤ ایک ہی بات سب کو اچھال اچھال کے دو کتنی کی ہے پتہ چلے لے یار بیٹ بتا پتہ چل جاتا تو اچھا ہوتا پھر آنا کم کم ہوتا ہے ہم لوگا این این اچھا یہ سنو اس پرے ہے سور پہ کا پتہ نہیں ایرانی ہے پاکستانی ہے پھر جو بھی ہے گلاس کلینر ہے گلاس شائنر ایرانی شیمپو شیمپو لیتے ہوئے میں کہوں گا بہت بہت خیال کرنا ہے اس نوال کی چیزیں کیونکہ دوستوں نے بتایا تھا کچھ شیمپو ایسے آتے ہیں بال گراتے ہیں تو یہ میں ریکومنڈ نہیں کروں گا آپ لوگوں کے آپ لوگ شیمپو خریدیں یہاں سے ایرانی شیمپو دائی سور پہ کبھی ہے سورسز پڑے میں ٹاماٹو کیچپ ہے ٹاماٹو کیچپ بہت خیال کرنا ہے بہت خیال کرنا ہے بہت خیال کرنا ہے گلاب دائی سو روپے کیک تیس روپے پیاس پسولی پیاس دوست اسی کی ہے دوست اسی کی ہے پیاس پیاس دوست اسی کی ہے پرائیڈ اونین اور یہ دوستو نوور پہ کا یہ کیا ہے پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ کوئی لبنا چیز ہے چھے سو روپے کی یہ کوئی لکڑ ٹائپ کا لگ رہا ہے مجھے لکڑ فارم میں کبھائیڈ پیاس دوستو بوڑی سپیے 300 کے اندر کافی اور ایٹی ہے اس میں کافی پیاس میں کافی بیڈیو کافی دیٹیل میں بنا رہا ہوں تاکہ کوشش پر یہ ہے کہ اسٹم مال کافی آئے ہوئے زیادہ زیادہ سامان آپ لوگ کو دکھا دیں تاکہ آپ لوگ کو پتہ ہو لیٹ کا کیونکہ رمضان قریب ہے میری اس ویڈیو سے اگر لوگ کو فائدہ ہو تو بہت اچھی بات ہے نیکی میں میرا بھی کچھ ہاتھ حصہ مل جائے مجھے شیمپو میں پتہ ہی کون سا ہے شیمپو تو یار داری لگتا ہے ایرانی خوش دودھ ہے پیڈیا شور کی طرح کا ایرانی کریم نووے روپے ایرانی بی بی فوٹ شاید کوئی سیری لیکٹ ٹائپ کی چیز ہے ہاں سیری لیکٹی ہے صحیح ہے ٹین سو روپے میں تین سو روپے میں کافی سارا سمان یہ واش کریم ہے کچھ ایک سو تین سو روپے کی اور سہویس کریم ایرانی رو تھرٹی ایرے کریم ون ٹوینٹی ایرے کریم زیتون والی ون سکسٹی کی سوپیس کریم براؤن ون نینٹی کی اور یہ ون سکسٹی کی سکسٹی کی براؤن پچاس پی براؤن ساف کرنے والی جالی ہے براؤن سو روپے میں بس ایک روپے میں چھوٹا این تھرپیتا کپڑوں کا سابون ایرانی دو سو ستتر اور دو سو دو ستتر روپے میں کپڑے دونے والی کیا بات ہے تمپنیز دیکھیں آپ سنا شیمپو دو سو چالیس اور کون کون سا ہے شیمپو سا ہے شیمپو بیو جو سر اسی روپے کا اور روح افزا دو سو اسی اس کے لئے اس کے لئے دیکھیں جو رسول براؤن 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 برا برا برنا چرا برا برا چنان یہ سویٹ کورن ہے قولیٹی برانٹیار یہ کہتے ہیں سویٹ کورن تو 1050 سترہ سو پچاس صحیح تو یہ تو تھا بھائی دورانی ٹریڈر یہاں آپ کو سارا سامان دکھا دیا میں نے اور یہ ہے ان کی شاپ دورانی ٹریڈر یہ سب سبان ان کے پاس موجود ہے رمضان قریب ہے اور جن کو لینا ہے وہ جل سے جلد آجائیں کیونکہ رشت کافی زیادہ ہے اب ان کے پاس سامان کافی آیا ہوا ہے بالکل فریش تو میں یہ ویڈیو کوشش کروں گا جتنی جلدی ہو سکے اپلوڈ کر دوں تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور دیکھتے ہیں دوسری طرف اور کیا کیا مل رہے ہیں یہ کھلا ہوا ہے کتنے کا ہے پوچھنا ہوں اور کتنے لیڈا نہیں اور یہ کتنے کا حیات ہے اچھا اچھا آپ کو لیڈی پتا ہے لیڈی پتا ہے چوڑی پتا ہے چوڑی پتا ہے چوڑی پچاس بھو والا پوچھنا ہے یہ بڑا یہ بڑا والا کتنے گئے کیل یہ 20 لیٹر والا ہے کھلا اوئل آٹھ ہزار ساتھ سوڑا کہہ رہے ہیں اچھا ہوتا ہے پوٹا کے راستے آتا ہے بھار سے ہی آتا ہے یہ دو سو ساٹھ روپے گئے ہیں یہ بھی ایک بہتار ہے جو خود سے سمجھتا ہے شائن کے بعد بھی کامی سامنا ہے پرکور شاپ پہ آئے ہیں ایرانے خجور ایرانی صاحب ایرانی صاحب ایرانی صاحب چار سور روپے کے چھے صاحب ایرانی صاحب چھے صاحب چھے صاحب چھے صاحب ایرانی صاحب چھے صاحب چھے صاحب یہ خلال چھے صاحب چھے صاحب بھی مہنگا ہو رہا ہے دوسری شاپ پر آئے تھے یہاں پہ کوئی خاص سامان نہیں تھا مین تو وہی تھی دولانے ٹیٹر جہاں پہ سب سے زیادہ سامان تھا وہ دکھا دیا میں نے آپ کو باقی اور بھی شاپس ہیں یہاں کے ریٹ کچھ خاص نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں ہے تو میں نے ویڈیو نہیں بنائی میں نے کہا بلا ہو جا ویڈیو کو لمبا کرنے کا فائدہ نہیں ہے سامان تقریباً سب ایک ہی جیسے ہوتا ہے ہر شاپ پہ میرے وہاں پہ یہ فائدہ ہوا کہ انہوں نے پہلے سے ریٹیس لگائی ہوئی تھی تو مجھے وہ نہیں کرنا پڑا پوچھ سا نہیں پڑا زیادہ چیزوں کے ریٹ مجھے ویسی پتہ چل گئے تھے تو بس یہ ساپ کتاب یہاں ہاں یار لوگوں نے اتنے سارے ویڈیوز بنا کے ڈال دی ہیں نیٹ پہ فیسوک پہ یوٹیوب پہ جس کی وجہ سے ان کے نخری بھی تھوڑے بڑھ گئے اور ریٹ بھی کافی ہائی ہو گئے کیونکہ پہلے تو لوگوں کو نہیں پتا تھا تو اتنے زیادہ یہاں پہ رشنی ہوا کرتا تھا تقریباً کراچی کی سریعت عوام یہاں پہ آ رہی ہے آس پاس کی تو ان کے نخری بھی پڑھ گئے ہیں ریٹ بھی تھوڑے ہائی ہو گئے ہیں تو یہ دیکھ کر آئیے گا جو بھی آ رہے ہیں یہاں پر اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں واپس گھر کی طرف بھائی بھی سیدھا گھر چلیں گے جو ہم نے سمان لینا تھا وہ لی لیا اب جا رہے ہیں گھر کی طرف کسی دن آئیں گے اندر الحرمین مکہ اور مدینہ ہوتل کی طرف بھی بھی لوگ بنائیں گے لوگوں کو دکھائیں گے اندر ہوتل کا ہوتل بھی مشہور ہے وہاں کے اخوانی بوٹی اصل میں ہم تو بہت پرانے آپ پہ آتے جاتے رہتے تھے لیکن پہلے چینل نہیں تھا تو پہلے نہیں دکھا سکا آپ لوگوں خیر اب جب سبھی جائیں گے انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کو دکھائیں گے ساری جگہوں کے بارے میں بھار بھی کافی ریسٹرنٹ بنے میں رات پہ تو کافی رونک ہوتی ہے اخوانی بوٹی تو یہاں کی مشہور ہے جگہ جگہ بکری ہوتی ہے اس کے علاوہ اخوانی پھلاو ہے روش ہے اور بہت سارے آئٹم ہیں اور اندر لوگ گمبے کا گوش اسپیشلی لینے جاتے ہیں کبھی دن میں ہم ویڈیو بنائیں گے تو آپ لوگوں کو دکھائیں گے اندر تمبے کا گوش اور پائے بھی کافی سستے ملتے ہیں یہاں پہ اور بھی کافی ساری چیزیں ابھی فیلال ہم لوگوں کو آئے تھے شام پر ٹائم تھا صرف ارانی سامانی آپ لوگوں کو دکھانا مقصد تھا پھر دوبارہ آئیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو دکھائیں گے یہاں آگئے ہیں مین سپر ہائی وے پہ اور یہاں پہ ویڈیو پہ سٹاپ کرتے ہیں انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں آپ سب اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور اللہ حافظ